السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج کا جو سبق ہے وہ میں نے کاروانے اردوب کی بک جماعت دوم سے لیا ہے اور سبق کا نام ہے پاکستان زندہ باد سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گی اس کے بعد میں سبق کی پڑھائی جو ہے وہ شروع کروں گی اور آپ نے میرے ساتھ سے سبق کو پڑھنا بھی ہے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں جماعت اول میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ہمارے ملک کا کیا نام ہے ہم لوگ کدھر رہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے شاہ پاش پاکستان ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے تو آج ہم سبق بھی پاکستان کے بارے میں ہی پڑھیں گے تو بیٹا میں سبق شروع کرتی ہوں آپ لوگوں نے میرے ساتھ سے اس کو پڑھنا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر بارہ سے پیارے بچوں میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو حد کشید کرنا ہے ٹھیک ہے میں چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو قائم ہوا مجھے بنانے کے لئے قیدی آزم محمد علی جنا علامہ اقبال لیاقت علیہان اور آپ کے وزرگوں نے بہت کوشش کی میں بہت خوبصورت ہوں مجھ میں انچے انچے پہاڑ ہیں ہرے برے کھیت ہیں دریا اور سمندر بھی ہیں سہرا اور پھلوں کے باغات بھی ہیں بڑے بڑے شہر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں میرے چار صوبے ہیں جن کے نام سن پنجاب پلوچستان خیبر پختوں ہاں ہے آپ میرا مستقبل ہیں اگر آپ ساب مل جھلکہ رہیں گے ہوپر لکھ کر مجھے ترقی دیں گے تو میں بہت خوش رہوں گا تو آئیے سب مل کر کہیں پاکستان زندہ باد تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق پاکستان زندہ باد جس میں پاکستان نے اپنی کہانی خود بتائی ہے کہ اگر آپ لوگ مل جھل کر رہیں گے آپ لوگ کام کریں گے اچھے بچے بند کریں گے تو ہمارے ملک کو بھی اچھا لگے گا اور ہمارا ملک ہم سے بہت خوش ہو گا تو اب یہ تو سبق کی پڑھائی آپ نے میرے ساتھ ساتھ کر لی اب آپ نے گھر میں اس کو دوبارہ بھی دورانا ہے اب آتے ہیں املاک الفاظ کی طرف میں نے بورٹ پہ یہ کچھ املاک الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں یہیں سے دیکھ کے اور اس کے علاوہ جو آپ نے ہاتھ کشید الفاظ کیوں ہوں گے مشکل الفاظ ان کی بھی آپ نے گھر میں مشک کرنی ہے پہلا ہے پیارا پہلا لفظ کیا ہے پیارا میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اس کو دورانا بھی ہے دوسرا لفظ کیا ہے وطن کیا ہے وطن تیسرا کیا ہے قائم چوتھا کیا ہے کوشش پانچوہ لفظ ہے باغات چھٹا لفظ کیا ہے پھلو ساتھوہ لفظ کیا ہے کھیت سمندر یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کی کتاب میں آپ کے اس سبق میں شامل ہیں اور آپ نے پہلے یہ نہیں پڑے ہوں گے اور آپ لوگ ان الفاظ کو اپنی کوپی پر لکھیں گے آپ نے ان کی املاہ کرنی ہے زبانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں وہ آپ نے نوٹ بک پہ نہیں کرنے وہ اپنے رف کوپی پہ آپ نے ان کی مشک کرنی ہے اور ان کو آپ نے دورانا ہے اور ان کو اپنے اچھے طریقے سے بار بار لکھ کے مشک کرنی ہے تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں تو مجھے امید ہے بیٹا آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی سمجھ آگی ہوں گی اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی گوگل کلاس روم میں آپ ان سے وہ چیز پوچھیں گے اپنا حیال رکھئے گا شکریہ